بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کرتی ہوں آج کا ولوگ اسٹارٹ اپنی فیملی کے ساتھ یہ میرے گیسٹ آئے ہیں یہ کینیڈا سے آئی ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں یہ فرانس سے آئے ہیں اور یہ ان کے سالے ہیں یہ بھی فرانس سے آئے ہیں ارتگل غازی ہیں ان کا نام التمش ہے اور ہم ان کو پیار سے ارتگل کہتے ہیں یہ احمد بھائی ہیں احمد بھائی اپنا انٹروڈیکشن کر رہا ہے احمد میرا نام ہے اور ہم فرانس احمد مستی خان مہتے ہیں فرانسا جی تہرابہ جی کر رہا بعض مہتے ہیں دباس شرے جا گئے شماو بھی اگر موقع ملے گئے تو لازمی بی آئے اسلام علیکم میرا نام افشا ہے میں احمد کی مدر ہوں میں کینیڈا سے آئی ہوں میں فرانس آئی تھی اپنے بچوں سے ملنے احمد نے مجھے تہرابہ سے ملایا مجھے بلکے بہت خوشی ہوئی اور جب جب میں ہوں گی ان سے ملنے ضرور ہوں گی مجھے بہت اچھا لگا تائرہ منی بہت شرد اسگوار بنیتا انیم آٹھو دی کھائے ہیں تائرہ کے ربی کھائے ہیں تینکیو بی آئے واتی لوگ یہ موسٹ ویلکا مارس ٹیما دلگوشی احمد بھائی تھی باز باز شکریہ جو تمہارا یادکور تاعت کے خاص کر ارتگل آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ ہمارے گھر تشریف لائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مزہ ہے ایسی جگہ ہے بہت رہنس والی جگہ ہے سب سے بڑی رہنس کی ہے اور ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے گھر میں ایسا فیل مجھے ہو رہا ہے کہ جیسے میں کراچی میں بیٹھے ہوں یقین جاؤں دو یا تین دن آج تیسرا دن ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ میں کراچی میں ہی ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بلکل کراچی والا ہی ماں بنایا ہم تھا ہم بھی کراچی کے سب واقعی میں اسلام علیکم ان کو تو آپ جانتے ہیں اس کو جانتے ہو یہ ہمارے گیسٹ ہیں میرا نام آمد ہے یہ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں ہمارے کچن میں پاکستانوال دی وہ کیا کہتے ہیں خوشبوئیں آ رہی ہیں بریانی ناشتہ کافی چھائے سب چھل رہے ہونا بھی چاہیے ایسے کبھی کبھی ان کو اگنور کریں میرے پاس کوئی بھی مہمان آتا ہے ان کے ہاتھی میں بریانی کھاتی ہیں خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہو ہرگر آپ ہمارے ویورز میں آنا چاہتے ہو کیا جی آپ ان کو سلام کرو لوگوں کو زور سے بولو ان کو آپ ہمارے ویورز کو بولو اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے زور سے بولو بولو اسلام علیکم اسلام علیکم بزردہ میں زائیان سریز میں خواہیان اور اردو میں زائیان التمش نے ہمارے لئے کافی بنائی ہے اور اکمی مزے کی بنائی ہے لیکن ذرا تھنڈی ہو گئی کیا کہتے ہیں سب سب لوگوں نے ایک ایک کام لیا ہوئے بانٹ لیا ہوئے سب آپ کو پتہ ہے میرا گھر اور وہ بھی مہمان آئے ہیں ناشتہ بھی چل رہا ہے اور پہر کر کھانا بھی آمنا بھی ہمارے ساتھ کام کروا رہی ہے کیونکہ جو کھائے گا وہ اپنا حصہ دالے گا آپ نے دوبارہ چیز کیا آج ہمارے بلوچی دیوان کی رون کے پھر سے بہال ہو گئی ہے سب موجود ہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہو بہا کہاں پہ چلا ہوئے سائیکل سائیکل ہوئے بھرگیاں نا ڈرنا ہاں سائیکل ہوئے میمی کچھلے جیچ ایک بار نہیں لے مجھے باتیں کہاں رکھنا ہے بیریانی ہو رہی ہے ریڈی پرابلم ہمارے پاس صرف بڑی پتیلیوں کا ہے آج جو ہمارے گھر میں بریانی بن رہی ہے اس بریانی کا نام ساس بہو بریانی ہے صحیح ہے کیونکہ ساس اور بہو نے مل کر بنایا ہے ہمارے لیے اب دیکھیں کتنی اچھی ساس بہو کی بریانی کیسی بنتی ہے ہم سامنے کھڑے تھے ہمیں کام نہیں بتایا بہو ساس کو بول رہی ہے یہ کام کرو ساس بہو کو بول رہی ہے یاکو بھائی کی بریانی اور جبلو کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے دکھاو شیز دکھاو شیز دکھاو یہ استاد جبلو ہے یہ یاکو بھائی ہے ہمارے مہمانوں کو دیکھے جھاڑو لگا رہی ہے کتنے ٹائم سے جھاڑو نہیں استعمال کیا یہ آٹھ سال سے والا جھاڑو نہیں کیا اچھا تو میں نے آتے ہی پہلے ہاں اس کی سفائی اچھی ہوتی میں نے آتے ہی اپنے لیے یہ والا لے لیا تھا ٹھیک ہے کل چلیں گے ہم اتنا خوش ہو رہے تھے کہ گرمی آ گئی ہے اولے برس رہے ہیں دیکھو انہیں زبردہ سیتے بڑے بڑے اولے گر رہے ہیں یہ دیکھو انہیں بڑے بڑے ہم بکلاوہ بنا رہے ہیں اور اپنی مہمان کو ٹریننگ دے رہے ہیں آج بکلاوہ بنانے کی وہی کریمی بکلاوہ ہم نے بنا لیے ہیں ایسے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے آئل جو مکھن میں نے پکلا کی رکھا تھا وہ ڈالنا ہے برش کے ذریعے ڈالنا ہے لیکن ہمارا برش ٹوٹا ہوا ہے نہیں ہو رہا سارے بکھیر جائیں گے اوکے اسے بس ڈالتے جائیں گے اب ہم نے اس میں آئل ڈال دیا اب ہم اس کو اون میں رکھ دیں گے ہم نے چکن بھی رکھ دیا تھا اب ہم اس کو بھی رکھ دیں گے بنے دو آرام سے بن جائے گا اس کو تھوڑا سا زیادہ کر لیں گے بکلاوہ ہو گیا ہے ریڈی اب ہم اس میں شیرہ ڈالیں گے ہم اس کے لئے ہلکا سا شیرہ ڈال دیں گے صحیح ہے میں زیادہ شیرہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ بہت کم مٹھا کھیں گی نا وہ ہمارا ایک مہمان ہے اس کا نام بتائیں گے صحیح ہے اس میں نہیں لگنا پڑا بیچ والے سکشن میں نہیں دونا نہیں اب اس سے زیادہ چلا جائے گا اس میں اس میں بدلہ چیز گھر ٹرائی کیجئے گو بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت خوبصور ہی سیاری آج یہ گللو بٹ پک ہی نہیں رہا ہے انہیں گی بڑا سا تو لے کر آیا گللو نہیں ناراذ ہو گیا بچوں نے نہیں مکھنگی دیکھو برشنہ سائی نہیں ہے اندر 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 درکی توڑا 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 یہ ترکی کے سائز کا ہے بہت بڑا ہے ترکی نہیں ملتا ہے ترکی نہیں ملتا ہے تو ہی وہ وہ نہیں ہے مجھے تو وہی لگ رہا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے کلو بڑ کو آرام سے پکنے دو آرام کرے دا بروز تیار ہوگیا لیکن رات کے ساڑے گیارہ بج گیا ہے بہت بہت لیٹ بہت بہت لیٹ بہت بہت لیٹ ابھی ہو رہی ہے کلو بڑ کی دیکھو یہ نیا چکنے کا اسٹال ہے ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے اس ورہاست کا حصہ آپ لوگ کھالو ہمیں نہیں چاہیے اس ورہاست کا حصہ آپ لوگ کھالو صحیح ہونا ہے ہماری ورہاست کا حصہ مزا آگا ہے یہ اب نہیں ملے گا ہمارے کھالو ہمیں نہیں چاہیے یہ کس کی کمیز ہے ہمارے جو وہ بے بی کی کمیز ہے کیوں؟ ہم لوگ رات کا کھانا کھا رہے ہیں رات کے ساڑھے بارہ بجے آج بیزو بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے بیزو بھائی سیڑ دی دو اس کو تو سب جانتے ہیں نا ارتگل گول کیا نام ہے؟ نہیں جو ہم نے رکھا ہے جو ہم نے رکھا ہے یہ فرانس آکے اس نے اپنا نام چینج کیا ہے موسیقی